اسلام علیکم ناظرین آج آپ سے بہت لذیذ سردیوں کی ڈش ہے یہ پالک آلو یہ بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں تقریباً تین گڑی پالک اچھی طرح دھو کر ساف کر کے رکھا ہے تین بڑے سائز کے ٹوماٹر پیاز لیئے جو کہ میں نے چپکور کاٹ لیئے تین سے چار ہری مرچیں اور یہ اس میں چیزیں جائیں گی اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ سپائسز لیئے جو دارجین کا ایک ٹکڑا ہے ہاف انچ کا کالی مرچیں سابت کوریانڈر پورڈر ہے نمک ہے مرچ ہے اور ہلدی ہے یہ میں نے ٹیبل سپونز لیئے اس کے علاوہ میں نے لہسان ادھرا کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپونز لیئے ہے ٹوماٹر بڑے سائز کے دو عدد لیئے ان کو بھی چکور کاٹا ہے اب میں یہ بہت اچھی سبزی ہے اب میں سب سے پہلے ہاف کپ کریب آئل لیئے گی اور اس کو سوتے کرنے بیچ میں میں نے تھوڑا سا زیرہ اور ایک دارچینی کا ٹکڑا اور سابت کالی مرچ اس میں ڈال دی ہے اور ان کو سوتے کرنے اسے میں نے بھنا ریڈ براؤن یا لائٹ براؤننگ کرنا جب سوتے ہو جائے گا تین سے چار منٹ کے بعد میں نے اس میں لسان ادھرا کا پیسٹ ایڈ کرنا ہے اور ان کو بھی سوتے کرنا ہے اسے یہ بہت اچھی لذیز بنتی ہے یمی بنتی ہے اور یہ اس کیلشن سے بھرپور ہوتی ہے اور بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں ویٹامنز کافی وافر اندار پر آیا تھے اور یہ اچھی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں میں نے حلدی کے بیچ میں لسان ادھرا کا پیسٹ بکس کر کے کرتی ہوں اور یہ بہت انٹیپائیوٹک کے ہوتی ہے حلدی بھی اچھی ہوتی ہے اور لسان ادھرا کا پیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور بادی اور قریبی مفید ہے اور اس سے پیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کھانے کا اب میں نے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب آلو اس میں کاٹے ہیں چکور یہ اب سائز اپنی مرضی سے بھی لے سکتے ہیں میں نے چکور سائز میں کاٹے ہیں ساتھ میں ہری مرچیں سابت رکھیں ہیں اور یہ میں نے کچھ مسالہ جاتا میں اس میں ایڈ کروں گی جیسے یہ درک لسن کا پیسٹ سوتے ہو جائے تو یہ میں نے اس کیلکنل لال مرچ اور یہ جتنے بھی برائنگ ایڈین سے نبالے تھوڑا سا میں نے پانی کا چھنٹا اس میں دیا ہے اس کے بعد میں نے ٹواتر آئٹ کرنے یہ ٹواتر جو سکور میں نے کاٹے تھے وہ اس کے مسالے پھر بننے کے بعد اس میں ڈال دیں ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے بھون جائیں اب ٹواتر کو اچھے طریقے سے گلا لینے کے بعد میں نے اس میں آلو شامل کر دی ہیں اور ان کو میں نے میڈیم ہیٹ پر اس کو بھوننا ہے اس میں اور کوئی ایکسٹرا مسالہ نہیں گیا اس میں وہی دنیا پورڈر مرچ اور حلدی یہی مسالہ جا جاتے ہیں اور ایک دارچینی کا پیس ضرور جاتا ہے اب میں نے پالک کو جو پہلے کے دھو کر میں نے کٹ کر کے باری چوب کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو کافی زیادہ پانی میں میں نے دھویا تھا کیونکہ اس میں بٹی ہویا کچھ اس تاکھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اچھے طریقے سے نکل جاتا ہے براندور محل کچھل تو وہ میں نے اب اس کے بیچ میں پالک کو ایڈ کروں گی یہ میں نے ایک بڑے کھلے مو والا برطن لیا ہے جس میں میں نے پالک ڈالی ہے آپ دیکھ ستیں اس کا کلر کتنا اچھا سا نکل کے آیا ہے مسالے کے بیچ میں اس کو میں نے اچھے طریقے سے بھون دیا ہے اس کے اوڑ ڈھکن دے کر میں نے تقریبا پانی اس وقت تک اس کو بنائی کرنی ہے جب تک پالک کا پانی ڈائی نہیں ہو جاتا آلو تقریبا ہمارے کمپلیٹ میں نے آدگلے آلو کے بیچ میں یہ ڈالا ہے آلو کو میں بنائی کر چکی تھی پہلے بھون چکی تھی آلو میں تو وہ تھوڑے آدگلے تھے اب میں نے اس سچویشن میں پالک ڈالی ہے کیونکہ آپ پتا ہے اس میں بہت زیادہ واتر کانٹینٹ ہوتا ہے اور واتر کو پانی کو اچھی طرقے سے پالک کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے جس کو اندر خوش کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی میں نے اس کو اچھے طرقے سے خوش کیا اب یہ دیکھیں اسٹیج اچھے طرقے سے پالک کا پانی اچھے طرقے سے پانی ہوتا ہے اور اسٹیج بے آپ نے میڈیم کو مو کر لے نا ہے ویڈ کو اور بعد میں ہم نے سفیز ہیرہ اور دھنیا پر سابر دھنیا جو آپ کا ہوتا ہے ہرا دھنیا وہ کارنیشن کے لیے پسند کریں گے انشاءاللہ تو آپ اس میں ہری پیاز کھلے بھی یوز کر سکتے اسے بہت مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے آپ یہ میرے دیسی سٹائل کی پالک کالو بہت پسند کریں گے انشاءاللہ بنایئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسے بنیئے تینکس فور واشنگ مائی چینل اور اس کے علاوہ کوئی نئی ریسپی آپ جو چاہتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اب میں نے یہ دھنیا ڈالا ہے آپ دیکھ ستے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر نکل کر آیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ ضرور یہ میرے میڈی کو ساتھ رڑانی تھی تینکس فور واشنگ مائی چینل اللہ حافظ بائے بائے شکریہ